کورنا بہت گھا تک ہے، لا علاج ہے، پران گھا تک ہے، اتنا بے رحم وائرس جو انسان کی درگتی کر دیتا ہے چینی وکشانوں کسی کے ہاتھ پر حملہ کر رہا ہے، کسی کی کڈنی خراب کر رہا ہے، کسی کے پھیپڑے چھلنی کر رہا ہے لیکن اب اس ابھج مہاماری نے سب سے بڑا قہر برپایا ہے زہریلا وائرس انسانوں کی آنکھ پر بھی اٹیک کر رہا ہے کورنا سے مکور مائکوسس نام کی بیماری بھی ہو رہی ہے جس میں وائرس انسانوں کی آنکھ کے راستے دماغ تک پہنچ کر جان لے رہا ہے صورت میں پندرہ دن میں چالیس مکور مائکوسس کیس سامنے آئے جن میں آٹھ کی جان آنکھ نکالنے کے بعد بچائی جا سکی یہ زہریلا وکشانوں کتنی بیماریاں پھیلائے گا، کتنوں کی جان لے گا کیا ڈراغن کی ڈینجرس جیوک ہتیار کی کوئی کاٹ نہیں اب ہر گھنٹے میں ایک سو پچاس موت ہو رہی ہیں تب کیسے قابو میں آئے گا کورونا ورلڈ ایکسکلوزیو ریپورٹ میں دیکھئے تڑپتے مرتے انسانوں کا باستہ سمپون لکڈاؤن آخری راستہ کیا کورونا کا یوکے ویریانٹ دیش میں تباہی مچا رہا ہے کیا وائرس کا افریقی ویریانٹ ہندوستان میں نرسنگھار کر رہا ہے کیا چینی وشانوں کا برازیل ویریانٹ بربر حملے سے شو بچھا رہا ہے یا پھر کورونا کا انڈین ویریانٹ مہماری کال میں کہہرڈھا رہا ہے زہریلا جان لےوا وناشکاری وائرس ہاہاکاری کورونا جو ایک جھٹکے میں سانسیاں اکھاڑ رہا ہے جو کلیجہ، فیفڑا، دل کو جھگجور رہا ہے جس کورونا نے ہر انسان کو گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کر دیا اس کا کون سا ورزن سب سے ایک پرانگھا تک ہے کس ویریانٹ نے شہر شہر کو مرگھٹ بنا دیا کورونا کی وہ بریڈ کون سی ہے جس نے قتلیام مچا دیا یہ جاننا ہی اب سب سے اہم ہے کورونا کے ڈبل، ٹرپل میوٹنٹ کی گتھی سلجھانا سب سے ضروری ہے اس مہا وناشک اندیکھے وشانو کی ڈی این اے میں کیا ہے اس کا پتہ چل چکا ہے پورے بھارت میں بھائی ویابت ہے موت انسانوں کے ساتھ سائی کی طرح چل رہی ہے کب کون، کہاں، کیسے اس خونی وائرس کی گرفت میں آ جائے کوئی نہیں جانتا آخر کورونا کی دوسری لہر میں اتنا خوفناک حال کیوں ہے تو جان لیجی وجہ ہے کورونا کے دو افتار ایک برٹش ویرینٹ جسے انگلیش کورونا اور یوکے ویرینٹ بھی کہا جا رہا ہے تو وہیں دوسرا ہے وائرس کا انڈین ویرینٹ جو ڈبل میوٹنٹ کے ساتھ جان لیوا ہو گیا ہے یوکے ویرینٹ کو بیگیا نیک بی ون ڈوٹ ون ڈوٹ سیون نام دیتے ہیں وہیں بھارت کے کورونا کے ڈبل میوٹنٹ کے دو پرکار ملے ہیں انہیں ای فور ایٹ فور کیو اور ایل فور فائیو ٹو آر نام سے جانا جاتا ہے اسپتالوں میں مریضوں کی باڑھ شمشانوں میں شووں کامبار کبرستانوں میں چیخ پکار شہر شہر ہہاکار کے پیچھے چینی وشانوں کی یہی نئی فصل ہے جس کے زہر کی کوئی کارٹ ابھی تک نہیں ایجاد کی جا سکی ہے کورونا کنٹرول کے اوپائے بھی اس بہروپیے ویرینٹ کے آگے ناکافی ثابت ہو رہے ہیں تو کیا لوگ ڈاؤن سے بھی اب کورونا پر کابو پانا مشکل ہے حقیقت بہت ڈراؤنی تالہ بندی کا بھی اثر وائرس وستار پر کچھ خاص نہیں دکھ رہا سب سے پہلے یہ دیکھئے کتنی سختی سے کورونا سے نپٹا جا رہا ہے کہاں کہاں کب سے لوگ ڈاؤن ہے پھر لوگ ڈاؤن کے نفع نقصان کو بھی جانیں گے راجستان میں دس مائی سے چوبیس مائی تک ٹوٹل لوگ ڈاؤن کا اعلان ہو گیا ہے اُتھر پردیش میں دس مائی تک لوگ ڈاؤن لاغو ہے ڈلی میں μینیس اپریل سے لوگ ڈاؤن لگا جسے دس مائی تک بڑھایا گیا مہراشتر میں پانچ اپریل سے کرفیو جیسا لوگ ڈاؤن لگا پندرہ مائی تک پابندی جاری رہے گی ہریانا میں چھے مائی سے پندرہ مائی تک لوگ ڈاؤن لاغو ہے چھتیز گھڑ میں لوگ ڈاؤن پندرہ مائی تک کیلئے لگایا گیا ہے بیہار میں پانچ مئی سے پندرہ مئی تک لوگ ڈاؤن لاغو ہے اوڈیشہ میں چار مئی سے انیس مئی تک لوگ ڈاؤن رہے گا کرناٹک میں ستائیس اپریل کی رات سے بارہ مئی تک لوگ ڈاؤن لگا ہے مدھ پردیش میں سات مئی تک کورونا کرفیو لاغو ہے زیادہ تر راجیوں میں سختی ہے کورونا کنٹرول کے الگ الگ طریقے آزمائے جا رہے ہیں لیکن کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا اثر کتنا ہے اسے سنکرمن اور موت کے آنکڑوں سے سمجھا جا سکتا ہے ہر دن کورونا ریکارڈ ڈھوست کر رہا ہے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چار لاکھ چودہ ہزار ایک سو اٹھاسی نئے معاملے سامنے آئے ہیں تین ہزار نو سو پندرہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے دیش میں ایکٹیو مریضوں کی تعداد چھتیس لاکھ پینتالیس ہزار ایک سو چونسٹھ کے پار پہنچ چکی ہے دیش کے باقی حصوں کی کون کہیں دلی کا حال ہی دردناک ہے جہاں شمشان کے پاس رہاشی بستیوں میں راکھ ہوڑ رہی دلی کے سیما پوری شفدہ گرہ میں اتنی ادھک چتائیں جلیں کہ آس پاس کی گھروں تک راکھ بکھر گئی شفدہ گرہ میں چوبیس گھنٹے چتائیں جلنے سے اس سے لگی سنلائٹ کالونی میں رہنے والے کئی لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور چلے گئے دلی میں ہر روز کورونا کے چلتے سیکڑوں لوگوں کی موت ہو رہی ہے اور اس وجہ سے شمشان گھاٹ میں جگہ کی کمی پڑ رہی ہے لیکن دلی کے سیما پوری علاقے کے میں جو شمشان گھاٹ ہے اس کا حال دیکھیں آپ یہاں پر اتنی زیادہ لاشیں آ رہی ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو جو برابر میں کالونی ہے اس میں کافی دکت ہو رہی ہے اس وقت ہم سنلائٹ کالونی میں کھڑے آپ دیکھیں سامنے لگاتار چتائیں جل رہی ہیں کورونا کے چلتے یہ جو جگہ ہے یہ پارک تھا جس کو یہاں پر شمشان گھاٹ میں بدل دیا گیا ہے لیکن یہاں پر جو ودھوت شمشان شب داگرہ ہے وہ نہیں ہے بلکہ لکڑیوں سے انتیم سنسکار کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ منیا دیوی ہیں ان کا گھر شمشان گھاٹ سے بلکل سٹا ہوا یعنی کہ ان کے گھر کی دیوال اور شمشان گھاٹ کی دیوار بلکل ایک ہے جہاں پر راک اور دھوان 24 گھنٹے آتا ہے ابھی بھی ہلکی ہلکی راک کر رہی ہے منیا جی یہ بتائیے کہ کتنی دکت آ رہی ہے آپ کو کیا کیا دکت ہے نہیں تو یہ کھانا بنا پاتے ہیں یہ پر چاہ کھانا نہ سو سکتے پنکھا چلا جو دھوان گھور ہو جاتا اندر اب میں کھیلی رہتی میرے ایک بیٹی تھی وہ ہی میں نے ستداریاں بھیج دیا کس کیا چھوڑوں میں یہ بتائی ہے یہ منیا جی ہے تو انہوں نے تھوڑی در پہلے یہ فرش بھی اپنا پورا دھویا ہے ان کا کہنا ہے کہ لگاتا راک گرتی رہتی ہے کھانا بنانے میں دکت ہوتی ہے اور اس وجہ سے نہ یہ سو پاتی ہیں نہ سانس لے پاتی ہیں نہ ہی پنکھا چلا پاتی ہیں کیونکہ پنکھا چلا تھی دھوان اور راک دونوں اندر آتا ہے اس ہاہاکار کے بیچ بھی منافعہ خور گد مریضوں کے پریچنوں کا خون چوس رہیں ڈلی سرکار نے ایمبولنس کے ریٹ ٹیکر رکھے ہیں جس کے تحت پیشنٹ ٹرانسپورٹ ایمبولنس کے لیے اب زیادہ سے زیادہ شروعاتی دس کلومیٹر کے لیے پندرہ سو روپے اور اترکت سو روپے پرتی کلومیٹر ہوگا لائف سپورٹ ایمبولنس میں دس کلومیٹر کے دینے ہوں گے دوہسار روپے اترکت سو روپے پرتی کلومیٹر اڈوانس لائف سپورٹ ایمبولنس کے لیے شروعاتی دس کلومیٹر کے چار ہزار روپے دینے ہوں گے اور دس کلومیٹر کے بعد سو روپے پرتی کلومیٹر اس ریٹ کارڈ سے دلی میں ایمبولنس ملتی ہے یا نہیں اس کی تصدیق ٹی وی نائن ریپورٹر ویویک شارمانے کی دیش کے سب سے نامی اسپطال ایمز کے باہر ایمبولنس کا ریٹ کارڈ کیا ہے دیکھئے کووویڈ پیشنٹ ہے لاشپتنگر تھانے کے پاس سے لے کے آنا ہے لاشپتنگر تھانے کے پاس نہ گھر ہے وہاں سے لے کے آنا ہے اور ایمز میں لے کے آنا ہے کووویڈ کا پیشنٹ ہے اکسیزن مگرہ تو نہیں ہے اکسیزن نہیں ہے یہ والی گاڑی چلے گی چل جائے گی یہ کہی اس میں اسپیس بھی ہے یہ آپ لوگ بتا دو کیا چارج ہے کیا چارج لگے گا بھئی یہ گھڑے بتا دو تین ہزار روپے لگے گی تین ہزار روپے ایمز کے بعد ہم نے سفدرجنگ اسپطال کا ریالیٹی چیک کیا یہاں ریٹ تو سرکاری ہی لگائے گیا لیکن اپنی ڈیمانڈ بھی رکھی گئی مہماری میں چاندی کاٹنے والے خواہشمند ڈلی ہی نہیں دیش بھر میں پڑے ہیں آکسیجن کی جمعہ خوری توائیوں کی بلیک مارکٹنگ کرنے والے دبوچے جا رہے ہیں لیکن دھڑلے سے گورکتندہ چل رہا ہے عام لوگ ان منافع خور وائرسوں سے نپٹیں یا کورونا سے جس کی سنکرمڈ درست ساری حدے لانگتی جا رہی ہے راکڈاؤن کو بے اثر کرنے کی سب سے بڑی وجہ پوزٹیویٹی ریٹ کو مانا جا رہا ہے 21 اپریل سے 4 مئی کی بیچ دیش میں سنکرمڈ کی در 32 فیصدی تک پہنچ گئی اتنا ہی نہیں ڈلی، بنگال اور گوہ جیسے سوبے میں ہر تیسرا آدمی کورونا سنکرمت ہے وائرس کی سنامی ایک سے دوسرے راججے میں تیزی سے پسرتی جا رہی ہے پشم اور اتر میں تباہی مچانے والی کورونا آندھی کا رخ پوروی بھارت پر طرف مڑ چکا ہے دکشن کے راججے بھی اس کی زد میں آئیں گے پل ملا کر کورونا کے خلاف اب سب سے سخت فیصلہ لینے کی گھڑی آ گئی ٹوٹل لوگ ڈاؤن لگانے کی ضرورت تو ہے ہی اس کے ساتھ ویکسینیشن میں تیزی لانے کے ساتھ کئی اور کارگر طریقے آزمانے ہوں گے تب کہیں جا کر اس مہاویناشک وائرس سے چھٹکارہ ملنے کی امید ہے ویویک شرما کے ساتھ پونیت شرما دلی ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر